کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندیرہ چھا جائے کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کی تاریکی کی برائی کا کیا مطلب ہے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی کی برائی سے خود کو محفوظ رکھنے کا حکم کیوں دیا اور رات کی یہ تاریکی اصل میں کیا ہے اور کیوں یہ صورت اللہ کی پسندیدہ صورت کہلاتی ہے تاریکی کی ایسی برائی جس سے بچنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلک یعنی صبح کے رب کی پناہ مانگنے کا حکم دیا تو اس کا کیا مطلب ہوا تاریکی کی یہ برائی اصل میں ہے کیا جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو یقیناً آپ حیران رہ جاؤ گے کیونکہ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ میں صبح کی روشنی کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس تاریکی کی برائی سے جب وہ پھیل جائے اور گرہوں میں پونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کی تو برائی بھی اسی کی پیدا کر دی ہے لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ ابلیس یا شیطان جس سے برائی کا آغاز ہوا تھا اسے اللہ نے برا پیدا نہیں کیا تھا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس نے برائی کا راستہ اپنی مرضی سے چھناتا جس کی وجہ سے وہ گستاخ بنا اور کبر میں مبتلا ہوا قرآن کی آخری دو صورتوں میں اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسوسوں اور برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے صورہ فلک میں صبح کے رب کی پناہ لینے کا حکم ہے جبکہ صورہ انناس میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آنے کا حکم ہے صورہ انناس میں اللہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور صرف ایک چیز سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے اور وہ ہے شیطانی وسوسے جبکہ صورہ الفلک میں اللہ نے کئی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم کیا ہے عربی میں فلک کا مطلب کسی چیز کو پانڑ کے نکالنا یا کوئی چیز پانڑ کے نکل آئے یہاں مراد رات کی تاریخی کو پانڑ کر صبح کا اجالہ نکلتا ہے جیسے ایک بیچ درمیان میں سے پڑ جاتی ہے اور اس سے ایک پودا نکلتا ہے کئی عربی لغت بشمول تاجالعروس میں فلک کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو پیدا کیا گیا ہو کیونکہ ہر ایک چیز کسی اور چیز کو پانڑ کر پیدا ہوتی ہے جیسے کوئی چشمہ پہاڑ کو پانڑ کر نکلتا ہے بادلوں سے پانی پانڑ کر نکلتا ہے پودے زمین کو پانڑ کر نکلتے ہیں اور ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ کو پاڑ کر باہر سانس لیتا ہے سورے الفلک میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تمام اندے کی برائیوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے یہ صورت ہمیں ہماری نفسیاتی اور سماجی برائیوں سے بچانے میں مدد فراہم کرتی ہے جیسے رات کا اندیرہ جس وقت ڈر کا انصر زیادہ ہوتا ہے اور ایک انسان پر شیطانی عوامل اور وسوسوں کے حملوں کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور اس وقت جب کوئی آپ سے حسد کرے اور اس حسد میں وہ انسان آپ کو جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہو یا پھر جادو وغیرہ جس کے ذریعے کوئی آپ کو شدید ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تب یہ صورت ان تمام باتوں سے ایک انسان کو محفوظ رکھتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جادو ایک اٹل حقیقت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں حالانکہ کیا نہ ہوتا تھا حتیٰ کہ ایک دن یا ایک رات جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے آپ نے بار بار دعا کی پھر فرمایا اے عائشہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں اس سے پوچھ رہا تھا میرے پاس دو آدمی آئیں ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا تکلیف ہے تو اس نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے تو اس نے کہا کہ کس نے کیا ہے تو جواب ملا کہ لبیت بن آسم نے تو اس نے کہا کہ کس چیز میں تو کہا کہ کنگی بالو اور نرکجور کے شگوفوں میں پھر کہا کہ وہ کہا ہے بیر ذروان میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ وہاں جا کر اس جادو والی کنگی کو وہاں سے نکالو اور جب بھی اس میں موجود ایک سوئی کو نکالو تو سورہ الفلک اور سورہ الناس کی ایک ایک آیت پڑھنا اقبا بن عامر سے ابن مردابہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ الفلک کی دلاوت کرو اور پھر فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ فلک کیا ہے یہ جہنم کا ایک دربازہ ہے اور جب یہ دربازہ کل جاتا ہے تو تمام جہنم میں آگ بڑک اٹھتی ہے ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ یہ جہنم کی ایک ایسی جیل ہے جہاں ظالم فاسق اور کبر کرنے والے لوگوں کو رکا جائے گا اور یہ اتنی خوفناک جگہ ہے کہ جہنم خود بھی اس جگہ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہے اس صورت میں لفظ فلک کے اتنے زیادہ معنی ہے لیکن ایک اور مانی سزا کی بھی ہے اور یہ سزا شیطانی کاموں میں ملوث افراد جادو کرنے والوں اور حسد کرنے والوں کے لیے ہوگی جنہیں بھی جہنم کے اس جگہ یعنی فلک میں رکا جائے گا اس صورت کی تیسری آیت میں اللہ رات کے اس حصے کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے جس وقت گپ اندیرہ ہوتا ہے اور اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو رات کے وقت نکلنے سے منع فرمایا تھا اور یہ فرمایا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ کبھی بھی رات کو نہیں نکلو گے یہ بات اس لئے فرمائی کیونکہ رات کے اندیروں میں برائیوں کی شدت زیادہ ہوتی ہے ہمارے معاشروں میں آج کل وہ تمام برائیاں رات کو ہی ہوتی ہیں جن میں شیطانی کاموں کا انصر مکمل طور پر موجود ہوتا ہے جیسے کہ رات کے وقت ہی نائٹ کلپس کلتی ہیں اور شراب اور نشہ آور عدویات کی بہتات ہوتی ہیں جن میں متنہ افراد بڑے سے بڑے گناہ میں بھی لذت محسوس کرتا ہے اور یہی وہ رات کی تاریخی کی برائی ہیں جب برائی یا شیطان اپنی پوری قوت سے ایک انسان پر ہاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے ہم اللہ سے رات کی تاریخی کی برائی سے پناہ مانگنے کی درخواست کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ تاما اور چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو غاسق کے شر سے جب تاریخی پیل جائے آج جدید سائنس یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ ایک انسانی جسم پر چاند کی میگنیٹک طاقتوں کا گہرہ اثر ہوتا ہے اور اسی اثر سے لوگ زیادہ پرتشدد ہو جاتے ہیں اس لئے کئی افسانوی داستانوں میں ایک انسان کا مکمل چاند ہونے پر ایک بیڑیے میں تبدیل ہونے کی کہانیاں درج ہیں کیونکہ رات کے وقت ایک انسان پرتشدد بن جاتا ہے اس لئے رات کے وقت باہر جانے سے پرہیس کرنا چاہیے اور اگر کسی ضروری کام کی وجہ سے رات کی تاریخی میں نکلنا پڑے تو ان آخری دو صورتوں کو پڑھنا مت بھولیں اور ساتھ میں ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیں تو رات کی داریخی کی کوئی برائی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی ایک بار درود شریف ویڈیو کے آخر میں بھی پڑھئے گا امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ملتے ہیں آپ سے ایک اور اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ